السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ علم کی روشنی کو دیکھنے والے پیارو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنے حبز و امان میں رکھے علم کی روشنی کو دیکھنے والے پیارو آج ہم بات کریں گے تلبینہ سے کئی امراض کا علاج تلبینہ کیا ہے اور تلبینہ کیوں کھایا جاتا ہے تلبینہ سے ثابت ہے تلبینہ سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور آج ہم بات کریں گے تلبینہ پر تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے وحشت کو دور کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے مایوسی دور کرنے کا علاج ہے اور کمردرد کا بہترین علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا اس کے لئے جو کا دلیہ تیار کیا جائے اور پھر فرماتے تھے کہ یہ بیمار کے دل سے اس کے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلازت کو اتار دیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لئے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی اگرچہ بیمار اس کو نہ پسند کرتا ہے لیکن اس کے لئے ازہد مفید ہے ابن ماجہ تلبینہ سے کئی امراض کا علاج ہوتا ہے تلبینہ کیا ہے تلبینہ دودھ اور جو اور خجور کی کھیر ہے جو اپنے اندر پیش بہا خصوصیات لیے ہوئے ہیں یہ ایک مکمل غزہ ہے جو ناشتے میں کھائی جا سکتی ہے اس کا مستقل استعمال حیران انگیز فوائد دیتا ہے تلبینہ کے فوائد خون کی کمی کو دور کرتی ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ میں خون کو جسم کی مضرورت کے مطابق بڑھا دیتی ہے وزن میں اضافہ ہوتا ہے کمزور لوگوں کے لئے تلبینہ بہت مفید ہے روزانہ کے استعمال سے جسم کی کمزوری کو دور کر کے وزن میں اضافہ کرتا ہے ذہنی کمزوری پڑھنے والے بچوں کے لئے تلبینہ بہترین ہے جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ذہن کو بھی تیز کرتا ہے جو بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تلبینہ کے استعمال سے ان کا حافظہ تیز ہوتا ہے بیماروں کے لئے بیمار لوگوں کے لئے جو بالکل بستر سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں تلبینہ بہترین ہے یہ ایک غزہ ہے یہ غزہ کمزوری کو دور کر کے چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتی ہے بھوڑے لوگوں کے لئے بھوڑے لوگوں کے لئے تلبینہ بہترین ہے جو لوگ کمزوری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں پاتے ان لوگوں کے لئے کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے تلبینہ کی خیر نہایت ہی مفید ہے یہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ خوش ذائقہ بھی ہوتی ہے اب تلبینہ بنانے کا طریقہ اشیا دودھ دو کلو جو چھلا ہوا بیس گرام خجور پندرہ سے بیس گرام رات بھر کیلئے بھگو کر رکھ لیں شہد آدھا کپ یا حسب زائقہ ترکیب دودھ کو ایک جوش دے کر جو شامل کر لیں ہلکی آنچ پر پچیس منٹ تک پکائیں اور چمچ چلاتے رہیں جو گل کر دودھ میں شامل ہو جائے تو خجور ملا دیں میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں پھر چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں خجور کی جگہ شہد بھی ملایا جا سکتا ہے یہ تلبینہ تیار کر کے آپ مریض کو کھلا سکتے ہیں جو مریض چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے بھی قائل ہو اس مریض کے لئے بہترین مفید ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو علم کی روشنی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر ہماری نیو آنے والی اسلامیک ویڈیو آپ تک پہن سکے السلام علیکم